بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے پوری دنیا میں بھوچال مچا رکھا ہے اور میں نے آپ کے سامنے عرب، دنیا، ترک، پورا کا پورا ویسٹ، امریکہ، برطانیہ، یورپ یہاں تک کہ روس کا میڈیا اور بالخصوص پاکستان کا ہمسایہ ملک بھارت پاکستان کے سابق وزیراعظم کو دہشت گردی کے مقدمے میں ان کی گرفتاری کرنے کی جو کل رات واردات ڈالی جانی تھی اس پر کس طرح سے ریپورٹنگ کر رہا ہے کون اس وقت کہاں کھڑا ہے اور اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر ہے تو اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے عمران خان کے علاوہ لیڈر کہلانے کے لائق اس وقت ہمارے پاس ایک سیاستدان بھی نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا سیاستدان بھی نہیں ہے جو لیڈر کی اصل ڈیفینیشن کے قریب بھی پھٹکتا ہو آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے کراچی کے اندر زمنی انتخابات ہوئے اس میں تیرہ جماعتیں تیرہ ہزار ووٹ لے سکیں جبکہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ڈبل سے بھی زیادہ مارجن سے وہ انتخاب جیت گیا تو اس وقت ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام عمران خان کو عزت دیتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو نہیں پتا عمران خان نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں وہ عزت بھی نہیں ملتی عزت اسی شخص کو گھر سے باہر ملتی ہے جب لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کے قدم اپنے گھر میں مضبوط ہوں جس شخص کو گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا اسے باہر بھی تانہ ملتا ہے کہ اپنے گھر میں تو تمہاری عزت نہیں ہے تم باہر عزت کے طلبگار ہو آپ دیکھ لیں سعودی عرب کا شہباز شریف کا دورہ فلاپ ہوا یو اے ای کا دورہ فلاپ ہوا ترکی کے دورے میں طیب اردگان کی گرم جوشی کو کمپیر کیا جائے تو عمران خان کے دورے کے وقت کسی اور ہی لیول پر تھی چین نے آج کے دن تک اس امپورٹڈ وزیر آزم کو بلانا تک گھوارا نہیں کیا اسے پہلے ریشین میڈیا عمران خان پر ریپورٹ بنا چکا ہے سرکاری میڈیا آر ٹی جو ڈائریکٹ ریشیا کی گورنمنٹ اور پیوٹن کے زیرے کنٹرول آتا ہے وہ ٹی وی چینل بھی عمران خان کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ اسے نکال تو دیا گیا بٹ ہی ایز نوٹ ڈیفیٹڈ یعنی اسے ہرایا نہیں جا سکتا اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے چینی میڈیا کی خبریں بھی رکھی لیکن کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی ساتھ کا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور یہی مین مقصد ہے میرا اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ریپورٹ آپ کے سامنے رکھنے کا کیونکہ ایک وزیراعظم آیا تھا ایک شخص آیا تھا جو سر پھیرا تھا ایک شخص آیا تھا جو اپنا مفاد نہیں دیکھتا تھا ایک شخص آیا تھا جس کا کوئی کاروباری مفاد نہیں تھا جو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا تھا جو کشمیریوں کے حق میں بولتا تھا جو مودی کو اور اس کی بھارت کے اقدامات کو حکومت کے اقدامات کو دہشتگردانہ اقدامات کہتا تھا تو یہ بات وہ بولتا تھا اپنی زبان سے کہ سٹیٹ سپانسرڈ ٹیروریزم ہو رہا ہے جو ریاستی جبر ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے اور اس چیز نے جتنا مودی کے ایمیج کو نقصان پہنچایا وہ ناقابل بیان ہے پچھلے تین سال میں بھارت کی ایمیج ون ایٹی ڈگری پر گئی وہ اسے دوپارہ ریپیئر کر رہے ہیں کیونکہ اس پر پہرہ دینے والا امران خان اس وقت اقتدار میں نہیں رہا ناظرین اکرام ایک اور چیز بھی واضح ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں اگر آج بھی گونج ہے اگر آج بھی انگلی لگائی جاتی ہے تو پوری دنیا ہلتی ہے صرف ایک شخص کے نام پر تو وہ امران خان ہے امران خان has been booked for terrorism charges دہشتگردی کے charges پر امران خان بک ہو گیا ہے ایک اور عرب میڈیا نے ہیڈ لائن لگائی ہے عرب میڈیا نے ریڈ لائن لکھا ہے کہ امران خان ریڈ لائن ہے امران خان کے سپورٹرز نے بنیگالہ کا گھیراؤ کر لیا ہے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لیا ہے امران خان کی ممکنہ گرفتاری کو روکنے کے لیے اور وہ رکی بھی ہے پھر الجزیرہ کو دیکھیں الجزیرہ لکھتا ہے کہ فارمر پاکستان پی ایم امران خان چارج انڈر اینٹی ٹیرر لاؤ یعنی دہشت گردی کا قانون اس کے انڈر امران خان کو چارج کیا گیا ٹی آر ٹی ورڈ جو ترکی کا سرکاری میڈیا ہے وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کورٹ گرانٹس پری ٹیرریسٹ بیل ٹو فارمر پی ایم امران خان پھر بی بی سی کو دیکھیں بی بی سی لکھتا ہے کہ پاکستان پریس چارڈ ایکس پی ایم انڈر ٹیرریزم ایکٹ پھر گارڈین جو ہے وہ خاموش نہیں رہتا وہ لکھتا ہے کہ امران خان دہشت گرد بن چکا ہے انڈیپینڈنٹ برطانیہ کا جو جریدہ ہے وہ لکھتا ہے کہ پولیس اور ججوں کو دھمکیاں دینے پر امران خان پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں واشنگٹن پوسٹ یہ اٹھتا ہے کہ پولیس فائل ٹیرریزم چارجز اگنسٹ پاکستان امران خان میں بھارتی میڈیا پر بھی آؤں گا اس پر بھی بات کریں گے کہ اس میڈیا میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ سن کر ریاست پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے ایک ہی محیب وطن آدمی تھا ایک ہی شخص تھا جس سے پاکستان کا ہر دشمن نفرت کرتا تھا جس سے پاکستان کے دشمنوں کی جان جاتی تھی آپ اندازہ کریں اور دنیا آپ کے ملک کو دہشت گردی دہشت گرد کہتی ہے آپ یہ داغ دھو رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے آپ نے دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول لیڈر پاکستان کا سب سے ہر دل عزیز سابق وزیر آزم دہشت گردی کی دفعات میں مطلوب ہے یہ بات اب لوگ کر رہے ہیں یہ ٹویٹر پر دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا امران خان کے لیے نہیں میرے پیارے پاکستان کے لیے وہاں پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ جس ملک کا وزیر آزم دہشت گردی کی دفعات میں مطلوب ہو وہاں کے لوگ کیا ہوں گے آج حکومت میں بیٹھے لوگ پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فوج جنگی جرائم میں ملوث ہے موسن داوڑ جیسے لوگ اور بھارتی میڈیا نے جو بھرمار کی ہے ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ امران خان دہشت گرد نکلا یہ مودی کو دہشت گرد کہتا تھا یہ ہمارے وزیر آزم کو دہشت گرد کہتا تھا یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہم کرتے تھے اسے دہشت گردی کہتا تھا یہ ہماری فوج کو غاصب کہتا تھا یہ ہمیں فاشسٹ کہتا تھا آج اس کے ملک میں اس کے ملک کی ریاستی مشینری اسے فاشسٹ ثابت کرنے پر طلی ہوئی ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا سامپ بھی مر رہا ہے اور ہماری لاتھی بھی نہیں ٹوٹی ناظرین اکرام تھوڑی دیر جا کے ان کے تجزیہ سنیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ عمران خان کیا ہے عمران خان پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے عمران خان پاکستان کے دشمنوں پر کتنا بڑا کہر ہے یہ آپ کو بات سمجھ آ جائیں گی اور اس سب کے اندر مقتدر حلقوں کے لیے بھی پیغام ہے میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑا ویک اپ مومنٹ ہے پاکستان کو بچانا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں نقصان پاکستان کا ہمارے پیارے عداروں کا ہے جس کے ساتھ اس قوم کے دل دھڑکتے ہیں یہ ان کا اور پاکستان کا ہے اور یہ تینوں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں پاکستان کے دشمنوں کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کے چوروں کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کے لٹیروں کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو کبریج میں ایک چیز بتاؤں کہ عرب میڈیا اور ترک میڈیا ایسا لگ رہا ہے کہ تڑپ اٹھا ہے روسی میڈیا ایسے کبرج دے رہا ہے کہ اگر پٹواریوں کا بس چلے تو وہ اسے بھی یوتھیا کہہ دیں ان کا بس چلے تو یہ روسی میڈیا اور ولادی میر پیوٹن کو یہ ٹیک دے دیں اس طرح کی کبرج وہاں پر ہو رہی ہے باقی تو لڈیاں ڈالیں گے ہی ہمارا دشمن خوشیاں منا رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اس سے پہلے کہ کہیں دیر ہو جائے